یو پی میں آج مکہ منتری اکھلیش یادب بندیلکھنڈ کو چناؤں سے پہلے وکاس کی یوجناؤں کا اپہار دینے جا رہے ہیں بتا دیں کہ آج سی ایم اکھلیش یادب بندیلکھنڈ کے دورے پر رہیں گے اس دوران مکہ منتری اکھلیش یادب ڈائل ہنڈرٹ پر یوجنہ کے ساتھ کئی یوجناؤں کا شلانیاس اور لوکارپن کریں گے یہ ڈائل ہنڈرٹ کی سیوہ ہمیرپور سمیت بیس زلو سے شروع کی جائے گی اور جس میں مہوبہ کو اٹھائیس گاڑیاں جالون کو چھتیس گاڑیاں اور ہمیرپور کو چونتیس گاڑیاں ملی ہیں سی ایم کا یہ کارکرم ہمیرپور کے ڈی جی کالیج میں آئوجت کیا جائے گا سیدھا رکھ کر لیتے ہیں لکناؤں کا ہمارے سمادہ آتا ابھیناف پانڈے ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے ہیں لکناؤں سے ان سے جانتے ہیں کہ کارکرم میں کیا کیا انتظام یہاں پر کیا ہے کون کون سی جو یوجنائے ہیں ان کا لوکارپن اور شلانیاز ہونے جا رہا ہے ابھیناف بتائیں آج جو دورہ ہے وہ کتنا اہم ہے اکھلیش یادب کا اور کون کون سی سوگات یہاں پر جنتہ کو ملنے جا رہی ہے دیکھیں لیوی میں بتا دوں کہ دو ہزار سترہ کے چناؤں نزدیک ہے اور ایسے میں سیاسی پارٹیوں کا جس طرح سے بندیل کھنڈ کو جو لوب اور لالچ دینے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے سیاسی پارٹی جب بھی کوئی چناؤ آتا ہے چاہے وہ لوگ سبا کے ہو یا ویدھان سبا کے ہو بندیل کھنڈ پر جرور نظر رہتی ہے کیونکہ ہمیشہ سے بدحال بندیل کھنڈ سیکڑوں ورسوں سے بدحال بندیل کھنڈ کی جو استحتی ہے جیس طرح سے وہاں پر سوکھا سے لے کر تمام ایسی گریبی اور بدحالی ہے اس پر مرہم لگانی کیا کام جو ہے وہ کوئی بھی سرکار جو ہے کرتی ہے پچھلے چاہے لوگ سبا کا چناؤ ہو یا اب ویدھان سبا کی چناؤں نزدیک ہیں ایسے میں مکھ مطری اکھلیش شادو کا آج ہمیرپور کا دورہ ہے وہاں پر میں بتا دوں کہ تین سو انتالیس کروڑ روپے کی یوجنہ جو ایک سو ایک یوجنہ ہیں اس کا لوکارپڑ کیا جائے گا ساتھی ساتھ میں بتا دوں کہ سوار چار سو کروڑ یعنی ستاون یوجنہ ہیں جن کا شلہ نیاز کیا جائے گا اس کے علاوہ میں بتا دوں ہمیرپور جالون اب محوبہ چھوڑ کر پردیش کے کئی ایسے جلے ہیں جہاں پر یوپی ہنڈرڈ کی جو یوجنہ ہے جو گاڑی کی یوجنہ ہے جو یوپی ہنڈرڈ کو شروع کیا جائے گا جس میں مہنپوری سہارنپور سویت تمام ایسے جلے شامل ہیں بیس جلے ہیں جہاں پر شامل کیے جائیں گے اس کے علاوہ مکھ مطری اکھلیش شادو کی ایک جنصبہ ہے جلصبہ میں سبودیت کرکر مکھ مطری اکھلیش شادو اپنی جو سالے چار سال کی اپلندیاں ہیں وہ جنتہ کے بیچ پہ رکھیں گے ساتھی ساتھ اس کے بندیل خند کو اور کیا کیا وکاس دینے جارہی ہے سواجبادی پارٹی سرکار اس کا جو ہے بقائدے لیکھا جو کا پر بستود کریں گے لیکن بندیل خند کو جس طرح سے لگتارہ آپس پارٹیوں کو یاد آنا شروع ہو چکا ہے یہ اپنے آپ میں جو ہے ایک ضرور سوال کھڑا کرتی ہے کیونکہ پچھلے ساڑھے چار سال میں حالانکہ مکھ مطری نے وہاں پر سو تالاب وہاں پر کھدوائے اس کے علاوہ مکھ سچیوں نے وہاں پر جب آلوک رنجن مکھ سچیوں ہوا کرتے تھے اتر پردیش کے تب انہوں نے وہاں پر دورے ضرور کیے تھے لیکن بہت زیادہ چیز حقیقت جو ہے وہ زمین پر نہیں اتر پائی تھی لیکن آج مکھ مطری اکھلیش یادوں کا دورہ نگاہیں مہوبہ اور ساتھ میں بندل گھنٹ کی لوگوں کو ضرور ہے کہ آخر مکھ مطری یہ جو چار سو پندرہ یوجناؤں کا جو شلہ نیاز کریں گے اور تین سو انتالیس یوجناؤں کا لوکارپر جو اس میں ایک سو ایک یوجنائے شامل ہیں ساتھ میں بچوں کو وہاں پر لیپٹوپ اور ساتھ میں ٹرائی سائیکلز کے علاوہ جو ہے تمام ایسی چیزوں ہیں جو بطرت کریں گے وہاں پر کنیا ویدہ دھن کے علاوہ جو ہے تمام جو لوہیا جنشو مشہ جو ہے اس کے تحت ایک پارکا کا وہاں پر جو ہے شلہ نیاز کیا جائے گا ساتھی ساتھ وہاں پر بہت ساری ایسی یوجنائیں ہیں جس کا مکھومنتری ادھاٹن کریں گے لوکارپر کریں گے اور شلہ نیاز کریں گے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا گیارہ بجے کے قریب مکھومنتری اکھلیش یادوں اپنے سرکاری ویمان سے ہمیرپور پہنچیں گے ہمیرپور کی بات کریں اگر لوگوں کی بات کریں سرکاری کارکرم کا بیورو یہاں پر مل گیا کون کون سے خاص یہاں پر لوکارپرن اور شلہ نیاز ہونے ہیں اساس مکھومنتری نے کل بھی یہ صاف کر دیا تھا کہ جیسے جیسے چناف قریب آ رہے ہیں اور ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں تب تک شلہ نیاز اور لوکارپرن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کی سرکار نے جو وائدے کیے تھے وہ پورے کر رہے ہیں ایک ایک کر کے اب ایسے میں جو جنتا ہے ان کی کیا آس کیا امید ہے بندل کھنٹ کی اگر بات کریں وہاں کے ایسے کون کون سے مدین جس کو لے کر جنتا کی آس تھی اور سرکار کے وائدے تھے جو اب تک پورے نہیں ہو پائے ہیں اور لوگ آس لگائے بیٹھیں کہ مکھومنتری آ رہے ہیں تو ان کے وہ وائدے بھی ان کے وہ سپنے بھی پورے کریں گے دیکھیں یہ وائدے وہاں پر ضرور کیے جاتے ہیں لوگوں کی آس ضرور رہتی ہے سیاسی پارٹیوں سے چاہے وہ کھیندری سرکار ہو یا پھر راجس کی سرکار ہے مجھے یاد ہے کہ وہاں پر راہل گاندھی نے جب انڈیا کی سرکار تھی تو وہاں پر گئے تھے بقائے تھے گاؤں کو گود لیا تھا اور جب چناؤ بیٹھ گئے اس کے بار وہاں پر نیم پلیٹ تک رہے گئے وہاں نام کے پتھر بس شیش رہ گئے ہیں اس کے علاوہ میں بتا دو کہ مائیواتی کی سرکار تھی وہاں پر مائیواتی نے کوب سیاست کی خوب وہاں پر جو ہے لوگوں کو لوب لالچ دیئے وہاں پر سرکار کو لوگوں کو جنتہ کو لوبھانے کی کوشش کی لیکن وہاں پر بہت زیادہ اس کا جو ہے پرباہو جمینی اس طر پر نہیں دکھائی پڑا فیکٹری سے لے کر تمام وہاں پر پانی کی سوویدہ ہو یا پھر آواز کی سوویدہ ہو کیونکہ بندیل خند زیادہ سے زیادہ پلائن کر چکا ہے وہاں پر لوگ اپنے روجی روٹی کے لیے دوسرے جلوں میں یا دوسرے پردیشوں میں جا چکے ہیں وہاں اسطحیتی بس سے زیادہ بتر ہو چکی تھی لیکن اب جو ہے پیچھلی اگر دیکھا جائے پیچھلے جو موسم جو بسانتا رہا ہے وہاں پر بارش جرور ہوئی ہے وہاں پر لوگوں کو تھوڑی بہت اس سے رہت ضرور پہنچی تھی لیکن ابھی بھی جو سیاسی جو زمین ہی حقیقت ہے وہ کسی سے چھوپی نہیں ہے حالت جو ہے وہاں کے بہت سے زیادہ بس سے بتر ہیں اور ایسے میں جو ہے پارٹیاں جو ہے اپنے اپنے طریقے سے لوگ لاؤلہ دیرے کی بقاعدے جب چناؤ آتے ہیں تو اس دوران کوشش کرتی ہے اسی کے تحت اکھلے شادو بھی بڑی یوجنا کا نشی طور پر ادھگاٹر اور لوکارپڑ اور شلیہ نیاز جی ابھینا لیکن یہ سارا کچھ جو ہے وہ ووٹ میں کتنا زیادہ تبدیل ہوگا یہ دوہزار سترہ کی چناؤں میں ہی نزدیک میں مل پائے گا جی نشی طور پر بہت شکریہ ابھینا وز جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ نظر بنا کر رکھیں آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے تو یہ دورہ جو ہے کیا کیا خاص سوگات آج سی ایم اکھلے شادو جنتا کو دیں گے اس پر سبی کی نگاہیں ٹھیکی ہوں گی پل پل کی اپ ڈیٹس ہمارے سمواداتا آپ تک پہنچاتے رہیں گے